اور جو گریس کے وزیراعظم وہاں پہ بات کر گئے ہیں وہ تو انڈیا کے لیے وہ جیسے کہتے ہیں چھکے پہ چھکا مار کے گئے ہیں اب دکھیں گریس کے جو پرائیم منسٹر وہاں پہ آئے ہیں ہوایا ہیں ٹھیک ہے ان کو بڑا پروٹوکول دیا ہے گریس کو انہوں نے سپیشل ان کے لیے ایک ڈیمانڈ اور ڈیکویسٹ لے کے کہیں کہ آپ ہمارے ملک میں کریں انویسمنٹ ہم آپ کے ملک میں کرنا چاہے ہیں اکستانی زیادہ تر انپڑ لوگ جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ لیڈنگ ڈیموکریسی ہے گلوبل ساؤت کی وہ یورپ سے اٹھ کے انڈیا آگے انہیں ٹیکنالوجی لینی پڑھ رہی ہیں کہ سیکیورٹی کانسل کو ایکسپینڈ کرو تو بات یہ ہے کہ ہم جو لوگ ہیں ہم اپنے ملک کے آپ دشمن ہیں ہم اپنے بزرگوں کے دشمن ہیں اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جو یہاں پلٹیکل کیاوس ہے تو اس کی وجہ سے جتنے بھی یعنی سٹیٹس ہیں وہ پاکستان کے طرف نہیں آنا چاہتے کو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ جو ملٹی لیا یہ جی سیون کو آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور یہ جو آپ نے جی ٹونٹی کو کنٹرول کیا ہے اس میں اور لوگوں کو بھی انٹری کرو بیریئرز نیچے کرو ہم اپنے اسلام کے دشمن ہیں ہم اپنے پاکستان کے دشمن ہیں اس لیے وہ لوگ ہمارے ساتھ بلکو ٹھیک آ رہے ہیں جو بھی پاکستان اس ساری سیچویشن میں نظر نہیں آتا کہ کوئی ملک پاکستان آنا چاہتا ہو چاہے وہ اسلام میں کیوں نہ ہو وہ اب نہیں آنا چاہتے کیوں اب دیکھیں گریز کے جو پرائم منسٹر وہاں پہ آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کو بڑا پروٹوکول دیا ہے گریز کو انہوں نے اور باقی دنیا کے لوگ بھی جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں لیکن گریز کو بڑا لمبا چوڑا انہوں نے پروٹوکول دیا ہے اور جو گریز کے وزیراعظم وہاں پہ بات کر گئے ہیں وہ تو انڈیا کے لیے وہ جیسے کہتے ہیں چھکے پہ چھکا مار کے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ leading democracy ہے global south کی اب انڈینز کیوں کہ global south term بڑی important use کرتے ہیں سو وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ leader ہے global south کا یہ consensus builder ہے میں اسی سے agree نہیں کرتا انڈیا is a consensus builder اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے کہاں consensus build کیا اس قطعے میں انڈیا is taking a soul of light with its own preferred partners انڈیا is ignoring پاکستان انڈیا جو ہے وہ دنیا کے لیے دیکھیں انڈیا وہ کام کر رہا ہے کہ انڈیا اپنے خطے کے تمام ممالک میں کے ساتھ یا تو مسائل میں ہوگا یا ignore گھر ہوگا پاکستان جیسے ملکوں تو وہ ignore کریں گے نا it doesn't look nice اب مید یہ ہے میں مزے کی بابت ہوں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی پاکستان dominate کر جاتا ہے discussion کے اندر یہ انڈین authorities کو بڑا problem تھا کہ پاکستان discussions کو dominate کر جاتا ہے پاکستان کے جو لوگ آتے ہیں پاکستان کے جب یہاں وزیر اعظم آتے ہیں میڈیا تو میڈیا ان کی طرف زیادہ دھیان دیتا ہے میڈیا انٹرنیشنل دھیان انہوں نے کہا چھوڑو یار پاکستان کی بات ہی نہ کرو think global نکلو پاکستان سے so this is a very calculated by design ایک move ہے never include پاکستان do not bring پاکستان in the discussion and ان کی بڑی کامیاب move رہی ہے پاکستان کو ignore کرنے کے اب ہم نے اپنے ابو کیسے mainstream کرنا ہے ہم نہیں کر سکتے اسی تھی کار ایک دجھے دیتھی بھائیں ہیں جناب لڑائیاں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کو پکڑا ہوئے گلوں سے ٹھیک ہے اور وہ کہہ رہا ہے بھائی گریز کا فرائی منسٹر کہہ رہا ہے کہ رائے زینہ ڈائیلاغ میں کہ بھائی جان ہم جو ہیں وہ آپ کے وہ ہیں آپ تو گلوبل ساؤت کے سب کچھ بھائی بھاپ ہیں آپ گلوبل ساؤت کے ٹھیک ہے جی وہ یہ بڑی interesting چیزیں ہیں میں آئی پرسنلی find out کہ انڈیا جو اپنے آپ کو جسے وہ کہتا ہے نا اپنے آپ کو دیکھیں صرف آپ foreign ministers کی list ہی دیکھ لیں foreign minister of Hungary foreign minister of Finland foreign minister of Ghana Albania Denmark Nepal Tanzania Panama Americans نہیں آرہے ہزاری باتہ Americans بڑے ہیں تیز ہیں ان کو باتہ ہم ان کی اس کو کیوں کریں یا تو ہو نا ہمیں وہ main stream کسی discussion میں لے کے آئیں میرے حالہ انہوں نے نہیں ڈنمارک کے بھی I think foreign minister آیا ہوا ہے سو وہ جو باتیں کرنے جا رہے ہیں جس پہ مانے پہ وہ چل رہے ہیں انہوں نے بھائی اپنی ایک line length set کر لی ہے اور انہوں نے کہا پاکستان کی تو بات ہی نہیں کرنی پاکستان کی بات نہیں کرنی پاکستان کو discuss نہیں کرنا اگر آپ پاکستان کو discuss کریں گے تو آپ اپنے آپ کو نیچے لے گائیں گے آپ occupied ہو جائیں گے compromise ہو جائیں گے you know India is a smart adversary the Pakistanis do not know ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پاکستانیوں کو نہیں پتا چل رہا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میں آپ کو بات بتاؤں section of the پاکستانی community actually believe کہ جو انڈیا ہمارے ساتھ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے جو دنیا کر رہی ہے کیوں وہ کہتے ہیں عمران خان کو وزیراعظم لے کے ہیں تو پھر آپ کی عزت ہو گئی سو largely جو انڈیا اور دنیا کا ایک section پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے ignore کر رہا ہے اس سارے process کے اندر پاکستانی جو ہیں وہ خموش ہیں پاکستانی پریشان ہے ہم کیا کریں ایک آدھا جو عمران خان کے follower ہیں وہ کہتے ہیں بھر ٹھیک ہے پاکستان کی ایسے عزت نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ عزت ہوگی تو خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا مزے کے بات یہ ہے کہ جو گریس ہے وہ کہتے ہیں کہ جو انڈیا کی جو candidacy ہے بھر ٹونٹی ٹونٹی اے ٹونٹی نین فرزی یو این ایسی وہ اس کو support کرتے ہیں انڈیا نے over the period of time ایک global momentum build کر لیا ہے ٹھیک ہے اور وہ momentum اس لیے build کیا وہ کہتے ہیں ہم اس کا حصہ ہے ہمیں آپ یو این ایسی کی permanent seat دلائیں بھائی ٹونٹی ٹونٹی ایٹ تو نون permanent seat کی بات کہہ رہے ہیں نا گریس کی کیونکہ یہ ملتی اکثر ہوتا ہے ٹھیک ہے جو نون permanent وہ بڑا کچھ کہیں گے وہاں پہ بڑی باتیں کریں گے وہاں پہ بڑا کچھ ڈسکس ہوگا لیکن اب دیکھیں انڈیا نے already کیوںکہ انڈیا میڈلیس یورپ کوریڈور کا کیا ہوا ہے اب گریس کے پرائیم منسٹر آئے ہیں تو انہوں نے بھی کہا جی انڈیا میڈلیس یورپ کوریڈور اور وہ میڈلیس کی وہ وہ کہتا ہے جی انڈیا میڈلیس سے انرجی نکالو یورپینز کو find product دو سپلائی چین اپنے پاس شفٹ کرو کیونکہ انڈیا کے پاس ایک ایسی لیبر ہے جو کہ چیپ لیبر ہے سستی لیبر ملے گی آپ کو آپ کو اس لیبر کا ایڈوانٹیج ہے سمجھ رہے ہیں آپ آپ کو سو یہ چیزیں جو ہے they are very interesting in a sense کہ وہ انڈیا کو پرانی ڈیموکریسی اور کنسینسس بیلڈر اور the leader of the global south کیا دیتے ہیں اسے گریس میں گیٹ آؤٹ پاکستانیز کی کمپین چل رہی ہے گریس کا کہنا آئے کہ پاکستانی جو ہیں وہ وہاں پر پریمینل ایکٹیوٹیز میں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں لہٰذا انہیں کسی بھی فیلڈ میں پاکستانی نہیں چاہیے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی گریس سے نکل جائیں انہیں ہر فیلڈ میں انڈین چاہیے انڈین کی ڈیمانڈ گریس میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے لیکن اس کے برقس اگر ہم بات کریں تو اس وقت گریس کے پرائیم منسٹر انڈیا میں موجود ہے وہ انڈیا کے پرائیم منسٹر نیندر موجز سے انویشن پر تیکنالوجی پر فارماسوٹیکل پر سپیس پر بات کر رہے ہیں اور انڈیا کے ساتھ اپنے بائیلیٹرل ریلیشن بہتر کرنے کی کوشش میں ہے ایک تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر گیٹ آوٹ پاکستانیز کی بات چل رہی ہے تو اس میں دیر میں کچھ بھی کچھ نہ کچھ تو سچا ہی ہوگی اس میں پاکستانیز نے کوئی نہ کوئی گلتی تو وہاں پہ کی ہوگی یا ان کے کیونکہ ہمارا کلچر ڈیفرنٹ ہے یورپ سے تو ہم لوگ کلچر ڈیفرنسز کی وجہ سے بھی ایک پوزیشن ہو سکتی ہے دوسرا کوئی گریس کی اکانومی کی اتنی سٹرانگ نہیں ہے جس کے وجہ سے ہمیں کوئی اتنی ٹینچ لینے کی ضرورت بھی ہے گریس خود ایک تباش ہود اکانومی ہے وہ ہوا کرتا تھا گریس کے زمانے میں جب ایتھنس میں پوری دنیا سے لوگ جاتے تھے اس وقت تو لوگ جو جاتے ہیں وہ لوگ زیادہ پاکستانی زیادہ تر انپڑ لوگ جاتے ہیں کیونکہ وہ گیٹ وے آف یورپ صرف اسی وجہ سے وہاں پہ کوئی زیادہ پڑے لکھے پاکستانی اس کا جانے کا رجعان بھی نہیں ہے اگر آپ مجھے کہتے ہیں جرمنی یا فرانس میں چل رہی ہے تو پھر میں ورڈ ہوتا لیکن اگر گریس میں چل رہی ہے تو اتنا ایشو نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھیں بے شک آپ اس لیے ورڈ نہیں ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ پاکستانی جاتے لیکن وہ پاکستانی تو ہے نا پاکستان کا نام تو انٹرنیشنلی جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے نا